دوستو روشکار اسپانٹ سٹی بریلی کے کئی نظارے ہم آپ کو دکھا چکی ہیں اور خاص طور سے نگر نگر دفتر کے پاس ایک نظارہ ہم نے دکھایا تھا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایلن کلب سبجی بندی کے برابر ٹریفک لائٹ کے پاس بنا ہوا ڈالاؤ گھر جہاں یاتریوں کو رکھنا مجبوری ہے ریڈ لائٹ ہوتے ہی اور وہیں اڑتی ہے درگند و بدو لیکن اس خاص خبر میں ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں پرانے بسڈے کے پاس جہاں گراؤنڈ جیرو پر موجود ہے ہمارے سیوگی جائے پرکاس راجپود یہ چلتے ہیں پرانے بسڈے اور دیکھتے ہیں گراؤنڈ جیرو سے یہ خاص ریپورٹ ہمارا چینل اچھا لگے تو لائک شیئر اور کمیٹ جبو کیجئے تو نمچکار میں ہوں جائے پرکاس راجپود اور آپ دیکھ رہے ہیں گمبھیر نیوز کل بھی ہم نے پرانے بس اسٹینڈ جو سربجانی کی اسطل ہے کہنے کے لیے سمارٹ سٹی بھرے لی ایک اور سوچ بھارت میسن تو دوسری اور سنچاری رو ہم مرے لیا کہنے کے لیے گندگی کے سفائی کے دعوے کیے جا رہے تھے بڑے بڑے لیکن کتنی سفائی تھی وہ کل ہم نے آپ کو بھیڑی مجھے اور یہ گندگی جو دکھ رہی ہے یہ جیادہ دور کا معاملہ نہیں یہ بس اسٹینڈ کے پاس کا معاملہ ہے یہی پر آتے ہیں لاکھوں مسافر لیکن یہ سفائی ویبستہ یہاں کی چوپٹ اور یہی کے ہیں دو دو پارسٹ ٹبل انجن کی سرکار اور آج بہا نالا گینگ لگایا گیا ہے یہاں کے سمبندیت کے رمچاری کہاں گئے یہاں کی سمبندیت اسپیکٹر کو آخر دکھائی کیوں نہیں دیتی ہے گندگی جب سکایت کی جاتی ہے تب ہی سکایت پر کھانا پورتی کی جاتی ہے جہاں کا کل کا نجارہ دکھایا تھا آخر سفائی ویبستہ کیوں چوپٹ چھے کے پر پڑتا کی گئی سفائی ویبستہ کی کہ سایت سرکاری سسٹم لچار نجر آ رہا تھا تو ٹھیکے پہ دیا گیا ٹھیکے دار کے کرمچاری کہاں گئے وہ دکھائی نہیں دیتے یہاں کی اسپیکٹر اور یہاں کے سفائی نائک بھی دکھائی نہیں دیتے ایسے ٹھیکے داروں کو کیوں دیا جاتا ہے ٹھیکا جس سے سفائی ویبستہ ہے چوپٹ وارڈ سنکیہ نمبر پیتیس یہاں ڈبل انجن کی سرکار کی اور تو سفائی ہو رہی ہے لیکن وہ نالا گینگ لگایا گیا ہے لیکن جو ڈوٹی پہ کرمچاری رہے ہوں گے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر دو بادوں کا نجارہ دکھا رہے ہیں کہنے کے لیے ان دو بادوں میں تین پارسط اور یہ سرو جنک اسطل ہے جہاں بریلی نگر نگم پرساسن اور سواست بیبھاک کے سمبندیت ادھیکاری دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ ملیریا مکت بریلی یا سنچاری روگ یا سوچ بھارت مسن کیسے سرکار کو چونہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہ پرمک جگہ بندروں کا بھی آتن یہ پرانا بس سٹینڈ ہے دوستو یہ شیور جو سوچالے گھر اندر بنا ہوا ہے اس کی گندگی بہار ہوتی ہے پندرہ دن پہلے آگے چل کے روڈ پڑا اور یہ روڈ کی ویبستہ یہاں بیس دن سے پانی نہیں آ رہا ہے نگر نگم کے جلکل بیبھاک کے سمبندیت ادھیکاری آپ کے ریپورٹ فرجی لگا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہندی بھاسا جو ماتر بھاسا ہے اس بھاسا کا بھی گیان نہیں ہے ان کو کیونکہ سکایت کرتا نے کہا کہ اس کے اندر پانی نہیں آ رہا ہے تو اے ہی کے پتپر تنات نگر نگم کے سمبندیت ادھیکاری نے آگیا ریپورٹ لگا دی کہ گندے پانی کی سکایت ہے فرجی چلین تھوٹو لگا دیے گئے پاٹھوٹو لگا کر کے ستھ کو جھوٹ میں بدلنے کا کام کیا گیا ہم وہ بھی دکھا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر بہنجی کیا نام ہے آپ کا کہاں رہتی ہیں آپ روڈ ویس کے پیچھے بس اٹے بس اٹے کے پاس والی گلی ہے کیا پریشانی ہے بہنجی پانی پریشانی ہے کتے دن سے ہوگی لگ پاپ پانی پریشانی ہے 20-25 دن 20-25 دن کہاں سے لاتی ہیں پانی پانی ادھیک سرکائی لان سے لاتے مرکے انڈین مارک ہینڈ پاپ جو مندر کے پاس لگا ہے ان سے لاتے ہیں انہا رات کو پانی آ انہا دن کو پانی آنے تو ان تنکیوں کے اندر پانی نہیں آ رہا ہے پانی نہیں آ رہا ہے ان کے دروازے پر لوہے کے انگل والا فیم لگا ہوا ہے جس سے چوٹے بھی لگ رہی ہیں ایک بیقتی ہے ٹانگوں سے بیچاروں سے اس سے چلنے ہی ملتا اس لیے پساکی اور کتنی پریسانی ہوتی ہوگی اس بیقتی کو چلنے میں اس خودرے ہوئے روٹ میں کہ ٹنکی میں کھول رہا ہوں لیکن پانی کہیں نہیں آ رہا ہے آج دنات اکیس تاریخ ہے دن رہی بار صبح پراتہ کال ساتھ بجے کا لگھاک سمیں ساتھ سے ساڑھے ساتھ بجے کا اور یہ پرانا بس سٹینڈ کے برابر والی گلی جہاں مکھے منتری پوٹر پر بھی یہ سکایت کی گئی کہ ان گھروں کے اندر پانی نہیں آ رہا ہے وہی جلکل بیبھاگ کے سمبندت عبیقاری جس میں اے ای کے پت پر تحناد ہیں اس جی پرشاد جی کی آکھیا ریپورٹ ہے کہ گندے پانی کی سکایتی اس سکایت کو دور کر دیا گیا ہے فر جی آکھیا ریپورٹ لگا کر کے سکایت کا مستارن کیا جا رہا ہے اور ان گھروں کے اندر پانی کی سپلائی نہیں آ رہی ہے باگ برگٹان سوامی جگننات جی مہاراج مندر کے پاس کے لوگ ہیں اور یہ آپ بھی تھی سنا رہے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا گوپال گوپال موریا موریا وستی ہے یہ ادکتر لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو پسند کرتے ہیں اور ان کو ہی بوٹ دیتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کیا کہنا چاہوگے بیٹا یہ روڈ پڑھ لاتا جب ہم نے سکایت کی تھی اس کی پیپ لین پڑھ لی تھی پڑھ لی تھی پیپ لین بھی پڑھ لی تھی سکایت 33 ساتھ 22 لکھت میں لکھت میں دی تھی اور قریب 20-25 لوگ کے سین بھی گرائے اس کے فون نمبر بھی دیئے اچھا نگرہ اچھی کو دیتی وہ کسی تھی پر چھول بیٹا چل دیتی جو بھی چل دا تھا ان کا لیکن ہم نے مور پہ لگوائی اس کے اپنی کشن بھی پاس جلتا پیباز میں لیکن اس کے سنبائی پوچھ نہیں ہوئی کوئی نہیں آیا دیکھنے کوئی نہیں آیا اور اوپر سے روڈ اور ڈال دیا اسی دن یہ پانی کا فوٹو دیا تھا پانی کا فوٹو پانی کیسا ہے کالا پانی یہ بلکل گنڈا پانی ہے بھائی سب کیا نام ہے آپ کا ارون مہوریا ارون مہوریا یہ دیکھیں پانی کا فوٹو یہ پانی ایسا ہے کہ ساید کوئی سوچ کے لیے بھی استعمال نہیں کرے گا یہ راج لائکو دیا تھا لکھت میں اپنی کشن دیتی لکھت میں سکایت دینے کے بعد یہ استطیح جی بھائی سبائی بے باستہ کے بارے میں اگر آپ کو گنڈگی دیکھنی ہے تو پرانے بستینڈ کے پراروالی گلی کے اندر جو چھوٹوڑا ہے سوچا رہے گا یہ سلا پمپ لیس ہے اس کی ساری گنڈ کی ڈالیوں میں بہاتے ہیں بدبو کے مارے وہاں سے نکلنا بھی دھوبر ہو گیا یہ بستا ہے آر بری لکال کے رد بھی ہے کس کی ساتھی بے رکھا ہے ہمارے شاہدی بے رکھا ہے ہمارے گھر میں سپائی نہیں ہوتی روش کیا سپائی ہے جی دیکھو آپ بناو اس کی بیڈیو کیا سپائی ہے جی سنو کہہ رہے ہیں یہ؟ مجھے بتاو یہ سمجھے رہنگی سوامی جگندا جی کا مندر ہے سامنے جگندا سوامی جی کا مندر ہمیں کہیں اور محلے میں چلی ہو گندگی ہوئے گی بابا گریبیوں کے محلے میں تو گندگی ہے دیکھو کیا ہے یہ یہ سبھائی ہے سرلالی چوک ہے پوری گلی خود دی انتے پوری گلی خود دی محلے میں چاہیں گے جیسے آج سفائی ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی ہوگی دو تین مہینے پہلے دو تین مہینے پہلے نکتو سنگھ کہاں رہتے ہیں باگ بیٹان میں رہتے ہیں یہی مطلب روزرٹ کے پاس سامنے رہتے ہیں سفائی محلے سفائی نہیں ہوتی ہے ایک ایک مہینے سفائی نہیں ہوتی ہے جیپک بھائی کہاں رہتے ہیں میں ہی ہی رہتا ہوں آگے والے گھر میں آگے والے گھر میں یہاں کی سفائی ویباستہ کے لئے کچھ کہیں گے سفائی تو دکھتا ہے کہ سفائی تو کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے کبھی جب من آگیا تو کر دیا نہیں آیا تو کبھی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں جیتا جاگتا ادھارن ہے یہ ستاری گندگی رکھی ہوئی ہے کیا نام ہے آپ کا آسو بھائی یہاں کی سفائی ویباستہ یہاں کی نالیوں کی سفائی کے بارے میں کچھ کہیں گے سفائی نہیں ہوتی آہ تکونہ ہو جو رہی، ہاں بہت زخص میں بہت زنچا پر ہوتی سفائی